پنجاب کمپنی سکنڈل سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں صاف پانی کرپشن پر شہباز شریف آج نیب میں پیش ہوں گے نیب شہباز شریف سے کیا سوالات کرے گا دنیا نیوز اہم سوالات سامنے لے آیا مزید جانتے ہیں لہور سے محمد حسن رزا کی ریپورٹ میں صاف پانی کمپنی کرپشن سکنڈل وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف آج نیب کے سامنے پیش ہوں گے نیب شہباز شریف سے کیا سوالات کرے گا دنیا نیوز سامنے لے آیا کسی انتظامی فیزیبلیٹی کے بغیر صاف پانی کمپنی کیسے بنائی گئی پنجاب ہیلتھ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کو کیوں نظر انداز کیا گیا بغیر صفارشات کے صاف پانی کے الگ سے منصوبے کیوں بنائے گئے میرٹ کے برقس اے سی ای کنسلٹنٹ کیوں مقرر کیا جنوبی پنجاب میں کے ایس بی پمپس کمپنی کو 35 فیصد مہنگے ٹھیکے کیوں دیئے کس کی ہدایت پر جرمن فرم فیشنز کمپنی کی خدمات لی گئیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے باوجود پتوکی میں کانٹریکٹ کیوں منصوب کیا بغیر ریسرچ غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکے دینے کیلئے کیوں دباؤ ڈالا گیا من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کے احکامات کیوں دیئے صاف پانی کمپنی کے نام پر دبائی اور تھائی لینڈ کے دورے کیوں کیے افسران کو ضائد تنخواہیں مراعات اور کروڑوں کی گاڑیاں کیوں دی گئیں صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے پر بطور وزیرعالہ کیا اقتعامات کیے نیپ صاف پانی کرپشن سے متعلق کئی اہم افراد افسران اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو طلب کر چکا ہے محمد حسن رضا دنیا نیوز لاہور دنیا نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں چھپن کمپنی سکانل کیس میں وزیرعالہ پنجاب کو سب سے بڑی عدالت میں وضاحت کے لیے پیش ہونا پڑ گیا شہباز شریف نے کہا کہ کرپشن ثابت ہو جائے تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں چیف جسٹس نے وضاحتیں مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ کروڑوں روپے لگا دیئے لیکن عوام کو صاف پانی نہ ملا شہباز شریف نے نامناسب الفاظ بولنے پر معذرت کر لی پنجاب حکومت کی گوڈ گابننس یا عوام سے دھوکہ جہاں بالکل دنیا انویسٹیگیشن ونگ تہل کا خیز انکشافات منظر عام پر لے آیا تہل کا خیز انکشافات پارٹو دنیا نیوز منظر عام پر لیا ہے مبراہ نے اسمبلی کو نماز آ گیا دبائی میں، ٹرٹی میں اور لندن میں اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیکے دلوائے گئے مبائی نہ کرپشن سے متعلق از خود نوٹیس کی سماعت کے دوران وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کو طلب کیا تھا دنیا نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں پنجاب کمپنی سکانڈل کیس میں صوبے کے سربراہ کو کٹہرے میں آنا پڑ گیا دنیا نیوز نے چھپن کمپنیوں میں غضب کرپشن کو سب سے پہلے بے نقاب کیا تھا ٹیف جسٹس، میاں ساکم نسال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے لہور ریجسٹری میں چھپن کمپنیوں میں بزابطگیوں کے کیس کی سماعت کی شباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ قومی خزانے کے امین ہیں کمپنیوں میں بھاری تنخواہوں پر تقریریاں کیوں کی شباز شریف نے وضاحت کی کہ یہ ان کا نہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ تھا تہم چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کی وضاحت مستلط کر دی شباز شریف نے عدالت کے روبرو کہا کہ انہوں نے صاف پانی کمپنی میں بزابطگیوں کی نشاندہی کی اور ستر ارب کا فراڈ بچایا چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ اس کی ذمہ دار ہیں دیگر ممالک میں تو استیفے دے دیے جاتے ہیں دوران سماج شباز شریف کہتے رہے کہ انہوں نے ستر ارب روپے بچائے اس بات کو سراہ جائے کرپشن ثابت ہو جائے تو وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے شباز شریف نے ایک اور موقع پر کہا کہ کیا انہیں پاگل کتے نے کاتا تھا کہ قومی خزانے کو نقصان سے بچایا جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس پر شباز شریف نے معذرت کر دی ایک اور عزاز دنیا نیوز کے نام دنیا نیوز نے پی کے ایل آئی کا معاملہ اٹھایا جس پر سپریم کورٹ نے بیس عرب روپے کے اخراجات کے فورنزک آڈٹ کا حکم دے دیا ہے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر سعید پر بغیر اجازت ملک چھوڑنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے بتائیں کہ پاکستان کڈنی این لیور ٹرانس پلانٹ انسٹیٹیوٹ میں بے ذابط کیاں سامنے آئی ہیں ڈاکٹر سعید افتر خود ہی ٹرانسٹ کے صدر بنے سی ای او اور بورڈ آف گورنر کے ممبر بن بیٹھے دنیا نیوز پر انکشافات کا سلسلہ جاری ہے سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے رسٹ نے ایک ایسا ایک جو ہے وہ پجاب اسمبری سے پاس کروا لیا جس کے سیکشنٹ انیس کے مطابق آڈٹر جنرل آڈٹ کا بھی نہیں سکتا ہے پاکستان کڈنی این لیور ٹرانس پلانٹ میں بیس عرب روپے اخراجات کا فورنزک آڈٹ کا حکم دے دیا ہے عدالت نے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر پر بغیر اجازت ملک چھوڑنے پر پابندی بھی لگا دیا ہے دنیا نیوز کی ذمہ دارانہ صحافت کا ایک اور احساس کڈنی این لیور ٹرانس پلانٹ انسٹیوٹ میں بے ذابطگیوں کی نشان دہی سپریم کورٹ کا ادارے میں بیس عرب اخراجات کے فورنزک آڈٹ کا حکم سپریم کورٹ نے پاکستان کڈنی این لیور ٹرانس پلانٹ میں بیس عرب روپے اخراجات کا فورنزک آڈٹ کا حکم دے دیا ہے لہور ریجسٹی میں کڈنی این لیور ٹرانس پلانٹ انسٹیوٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس نے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر پر سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے اس تفسار کیا کہ آپ نے قومی خزانے کا بیس عرب روپے کہاں لگا دیا جس پر ڈاکٹر سعید اختر نے کہا کہ ان کا کریئر بے داگ ہے کوئی کرپشن نہیں کی چیف جسس نے ریوارکس میں کہا کہ بارہ بارہ لاکھ روپے پر ڈاکٹرز بھرتی کر کے کون سی ملک کی خدمت کی ہے کیوں نہ ابھی وزیرعالہ پنجاب کو طلب کر کے سب کچھ دکھا دوں پی کے ایل آئی کے سربراہ نے بتایا کہ وزیرعالہ کا ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے چیف جسس نے ڈاکٹرز سعید اختر کو عدالت کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہ جانے کا حکم دے دیا اور واضح کیا کہ مکمل احتساب ہوگا کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا عدالت نے پی کے ایل آئی میں بیس ارب روپے اخراجات کے فورنزک آرڈٹ کا حکم دیتے ہوئے تین ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی عائشہ احد نے حمزہ شاہباز اور علی عمران کے خلاف تھانہ جنوبی چھاؤنی میں اغوا کے اندراج مقدمہ کی درخواستیں تھی درخواست میں عائشہ احد نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس کا ڈرائیور دھوکے سے غیر آباد مقابل پہن لے گیا جہاں مبینہ طور پر حمزہ شاہباز اور علی عمران نے اسے سادہ کاغذات اور سٹیمپ پیپر پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا دونوں نے اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا موبائل فون اور جولری بھی چھیلنی شور مچانے پر لوگ جمع ہو گئے جس پر دونوں فرار ہو گئے سوشل میڈیا پر وائرل ایم کیم کے رہنما حیدر عباس رزوی کی ایک تصویر خوب وائرل ہے جس میں ان کو اوبر کا ڈرائیور دکھایا گیا ہے کیا متحدہ رہنما واقعی ہی کینیڈا میں ٹیکسی چلا رہے ہیں اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی لیکن سوشل میڈیا پر یہ معاملہ خاصا گرم ہے جس میں ان کی فوٹو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر لگی ہے جبکہ ان کا نام بھی نظر آ رہا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ ایم کیم کے رہنما جن کی ایک کال پر کراچی بند ہو جاتا تھا ان دنوں کینیڈا میں آن لائن ٹیکسی کے ڈرائیور ہیں دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے بعد جنوبی وزیرستان میں معاشی اور سماجی سرگرمیاں بحال ہونے لگیں قبائلیوں کی اجتماعی زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آ رہی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبرار احمد کی خصوصی رپورٹ جنوبی وزیرستان میں امن و امان کی بہتر ہوتی صورتحال سے ترقی کا نیا باپ کھلتا دکھائی دیتا ہے زریمنڈی وانا میں پاکستان کے پہلے چلغوزہ پروسیسنگ پلانٹ میں یومیاں ہزاروں ٹن چلغوزہ تیار کیا جاتا ہے پھل، فروٹ اور گوشت کو محفوظ بنانے کی خاطر وانا میں کولڈ سٹوریج کا بڑا پلانٹ بھی قائم کیا گیا جس کا یہ مقصد سرد موسم میں مقامی آبادی کی خورا کے ضروریات کو پورا کرنا ہے متاثرہ علاقے میں واپس آنے والوں کیلئے کانیگورم میں ورسہ کے نام سے ڈسپلی سینٹر قائم کیا گیا جس کے ذریعے نئی نسل کو یہاں کی قدیم ثقافت سے روشناس کرانا ہے اس میں مقامی دستگاروں کے ہاتھوں سے بنے لباس اور ثقافتی اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے لوک ورسہ جو آنا روم اسٹیبلش کیا گیا تاکہ ینگ جنرشن کو یہ بتا سکے جو ہمارے پرانے جو آج بزرگ تھے بڑے تھے اس قسم کے کپڑے بناتے تھے اس قسم کے جو آنا وہ جو مختلف ہینڈکریفٹ چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھتے تھے پہنتے جنگ دستگردی سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقہ مکین میں جدید ترین مارکیٹ بنائی گئی ہے جو بیس بلاکس اور سات سو اٹھائیس دگانوں پر مشتمل ہے مارکیٹ بہت خوبصورت بنائے بڑی محنت سے اور یہ علاقے میں امن بھی بہت محنت اور قربانی سے آیا ہوا ہے اس میں پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے ڈیڑھ سال کے کلیل عرصے میں تعمیر ہونے والی مکین مارکیٹ کو پاک آرمی پولٹیکل انتظامیہ کے حوالے کرے گی قبائلی علاقوں میں امن و آمہ کی بہتر ہوتی صورتحال اپنے دامن میں معاشی خوشحالی اور سماجی فلاح بھی سمیٹ لائے گی کامیرمین ادنان رزا کے ساتھ عبرار احمد دنیا نیوز مکین جنوبی وزیرستان پانی ہے پانی کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے ہیں اور کہا ہے کہ بہت سیرے ایسے پرانے مقدمات ہیں جن کی فائلز میں نے نکال لی ہیں اور اب سپریم کورٹ کی سب سے بڑی ترجیح پانی ہے اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے قبر المنور سے کمر آگاہ کیجئے گا مزید کیا کچھ کہنا تھا چیف جسس کا آج پانی سے متعلق ایک کیس کی سماعت دوران چیف جسس پاکستان انہوں نے عدالتی حملے سے پوچھا کہ سو موٹو کالا باغ ڈیم پر ہم نے لیا ہوا ہے جس پر عدالتی انہوں نے بتایا کہ بلکل سو موٹو ہے وہ لیا گیا تھا کالا باغ ڈیم پر جس پر چیف جسس پاکستان نے کہا کہ تمام دیم سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت اگلے ہفتے کے لیے فکس کر دی جائیں تاکہ ان کی سماعت جو جلد از جلد کی جا کے اسی اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ کیسز کراچی میں پانی سے متعلق تمام کیسز چونگے ان کو کراچی میں سنے جائے گا اس کے بعد لاہور اور اس کے بعد جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر پانی سے متعلق تمام کیسز کو سنا جائے گا جس پر چیف جسس نے یہ ریمارٹ دیتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑی ترجیح جو ہے سپریم کورٹ کی وہ پانی ہوگی کیونکہ پانی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر گراس روٹ لیول تک پانی کے مسائل جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں